اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو اس چائنہ فٹنگ بوٹ کے اوپر ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ایک کا یہ یہاں سے آپ دوستو کو نظر آ رہا ہوگا یہ پگل گی ہے مکمل یہ فارہ ہوگی ہے اس کے بنانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا دوسری کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کا جو یہ بٹن ہے یہ جب آن کرتے ہیں تو یہ کام نہیں کرتا یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس کا لاغ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی جولا نہیں جول رہا ہوتا لیکن صرف بٹن آن آف ہونے سے ایک ڈیٹ سال کے اندر اس کا یہ حال ہو گیا تو میں آپ دوستو کو اگر اپنا مشورہ دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ دوست اس چائنہ فٹنگ کا مکارٹ کریں آپ دوست اس کی جگہ پر فائبر شیٹ لگائیں آپ جو نائٹ پلاگ ہوتے ہیں وہ آپ دوست یہاں پر لگائیں ان کی اتنی قیمت بھی نہیں ہوتی ان کی قیمت بھی زیادی ہے اور یہ صرف فینسی ہونے کی وجہ سے ہم پرچیس کرتے ہیں سال ڈیٹ کے اندر اس کو ردی کی ٹوکری میں پینکنا پڑتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ سادے لیٹ پلاگ سادے بٹن سادے فائبر شیٹ والے بورڈ لگائیں جس کی زنگی بھی زیادی ہوتی ہے اور خراب بھی نہیں ہوتے آگ لگنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا بٹن یا ساکٹ خراب بھی ہو جائے تو مارکیٹ میں ہر ٹائم آویلیبل ہوتے ہیں جن کی اتنی قیمت بھی نہیں ہوتی ایک ہی بٹن کے پیچھے آپ دوست مکمل شیٹ کو چینج کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ کا ایک بٹن خراب ہو تو ایک ہی بٹن آپ چینج کریں نہ کہ مکمل شیٹ کے پیسے آپ دوستوں کو بھرنے پڑے تو دوسری بات یہ ہے کہ پورے بنگلے یا گھر کے اندر یہ ایک قسم کی فیٹنگ ہوئی پڑی ہوتی ہے جب ایک بورڈ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو چینج کرنا بھی دل نہیں کرتا کیونکہ باقی بورڈ ایک جیسے اور جو دوسرا نیا بورڈ بندہ لے آتا ہے مرکیٹ سے وہ دوسرے قسم کا ہوتے ہیں ہر سال کے بعد چینہ فیٹنگ کی ڈیزائننگ چینج ہو جاتی ہے وہ جو آپ دوستوں نے گھر میں لگایا ہوتے ہیں بنگلوں میں ان کی جو یہ فیٹنگ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اسی طرح کی فیٹنگ آپ دوستوں کو نہیں ملتی مرکیٹ میں تو اس لیے آپ دوستوں نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے صرف یہ ڈیزائن کے حد تک اچھے ہیں تاکہ جو اس کی لائف ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جی تو دوستو اب اس کے اندر جو مسئلہ ہے اس میں سے ایک بورڈ کو ہم نے پینک دینا ہے اس کو پینکنا ہے لیکن اس سے ہم ایک کام کریں گے اس کا جو یہ بٹن ہے اس کے لاکھ ٹیک ہیں صحیح کام کر رہے ہیں اس کا یہ جو بٹن ہے اس کو نکال کر اس کے اندر لگائیں گے تاکہ فیلال کی گڑی کام چلنے لگ جائے اب ہر کسی کے گھر میں اسی طرح بورڈ تو نہیں فارغ پڑے ہوتے جو وہ دوسرا بورڈ اٹھا لے اور اس سے بٹن اس کے اندر چینج کر لے یہ تو اب ہمارے مستریوں کے پاس یہ ایکسٹرہ کبھی کے بار اس طرح آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کسٹمر کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں کہ اس کا زیادہ نقصان نہ ہو تو جو میں نے آپ دوستو کو ایکسپیرینس کے مطابق مشورہ دی ہے تو وہ بالکل حق کی بات ہے آپ دوستو نے کمیٹ میں بھی ضرور بتانے کہ آپ دوستو کا جو چینہ فیٹنگ ہے اس کے بارے میں کیا رہا ہے جی تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو آپ جلدی جلدی دوستو اس کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اب اس کو میں مکمل پول کر آپ دوستو کے سامنے حاضر ہوتا ہوں جی تو دوستو ایک اور اہم پوائنٹ آپ دوستو کو بتاتا چلو اس بوٹ کو اوپن ہونے سے پہلے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر جو موبیل کے چارجر چیزیں ہم لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سال ڈیٹ کے اندر اس کی جو اوپر یہ جو مثالہ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں جو بھئی یہ نیا مادل ہے اور یہ خوبصورت ہے اور چمک رہا ہے یہ اس کا حال ہے سال ڈیٹ کے اندر اس کا یہ مسئلہ دیکھیں آپ دوستو کو یہاں پر چمک نظر آرہی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کا کلر بغیر اس کے چلا گیا ہے اور یہاں پر صرف یہاں پر چارجر جو ہم موبیل ہوگے لگاتے ہیں کوئی ہیوی ہیٹر والے پلاگ بھی نہیں لگاتے اس کی وجہ سے یہ خراب ہو جائے صرف موبیل یا ٹی وی کے اس کے اندر پلاگ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا یہاں سے بھی مسئلہ چلا گیا ہے تو اس لئے آپ دوست سادے لائٹ پلاگ سادے بٹن کا انتخاب کریں چینہ فیٹنگ سے جان چھڑیں موسیقی دیکھیں دوستو یہاں پر اس کا یہ لاکھ لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہ لاکھ ٹوٹ گیا اب یہاں پر الفی لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو بار بار بندہ بٹن آن آف کرتا ہے تو الفی بھی اس جگہ پر کام نہیں کرتی تو ایسے چینہ فیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بٹنوں کو بندہ ردی کی ٹھوکری میں پہنگ دے اس سے اچھا ہے کہ بندہ فائبر شیٹ کا استعمال کریں اس ویڈیو میں میں کسی کمپنی کو برا نہیں کرنا چاہتا لیکن جو ہمارے پاس یہ ایٹم آتے ہیں کمپنیوں کے ان تک یہ ویڈیو جانی چاہیے کہ اگر آپ ہم سے اتنے پیسے بھی وصول کرتے ہیں ان فیٹنگ کے تو کم از کم اس کی زنگی کچھ عرصے تک ہونی چاہیے ان کو اپنے میٹریل کا پتہ ہونا چاہیے کہ صرف یہ جو اس کے اندر پتریاں لگی ہوتی ہیں ان کا کام نہیں ہوتا بلکہ یہ جو بٹنوں کے جو ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے لاکھ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ غور دیں یہ بھی مضبوط بنائیں تاکہ کسٹمر حضرات کو ہر سال بورڈ چینج نہ کرنے پڑے جی دوستو اب آتے ہیں اپنے ٹاپے کی طرف یہ دیکھیں دوستو یہ بٹن اس بٹن کا جو یہ لاکھ ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں تو اس کو اسی کے اندر فٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے اندر فٹ ہو گیا تو یہ اب کچھ عرصے کے لئے تو کام کرے گا پھر بھی پتہ نہیں چلتا اسی بٹن کا بھی آخری یہ انجام ہو کہ اسی طرح فارغ ہو جائے ویڈیو بنانے کا مقصد آپ دوستو کو اگاہی دینا تھا تو آج کی ویڈیو یہیں تک کی مزید اس انفارمیٹر ویڈیو کے لئے میں رہے ہیں چینل جی بی الیکٹر پینٹ کو سبسکر کریں ویڈیو والاہ کو شیئر کریں لیکن سوال ویڈیو والاہ فز لیکن سوال ویڈیو والاہ